اس وقت کی دوستو تمام بڑی خبریں مکھ سمچار آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آئے ہیں جہاں پر پہلی بڑی خبر میں جانیں گے کہ کنگنا رنود کو لے کر کے پیچھے پی سے لے کر کے چیڑیوں میں پڑ چکی ہے خوٹ جی ہاں دوستو اس کو لے کر کے تاجہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے جانیں گے پوری خبر اور وہیں آپ لوگوں کو بتائیں گے دوسری بڑی خبر میں راہل گاندھی کا بڑا اعلان جی ہاں دوستو راہل گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ اب سڑکوں پر اترا چاہے گا اس کو لے کر کے بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور وہیں دوستو بات ہوگی ہائی کوڈ کی بڑی ٹپنیک انکاؤنٹر معاملے کو لے کر کے انڈیا سرکار کو جبردست طریقے سے لطا رہا ہے جی ہاں دوستو جانیں گے پوری خبر اور پی ام موڈی کی عمر کا مددہ یہاں پر آر ایسس کے سامنے اٹھایا گیا ہے اس کو لے کر کے بھی تاج اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ کر کے سب ہی مکھے سمچاروں آپ تک پہنچائیں گے دوستو یہ وہ خبر ہیں جو گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچاتا ہے لگتار بنے رہیے گا ان خبروں کو جاننے کے لیے مکھے سمچاروں کی طرح بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگ بھی نیتا ویپچ راہل گاندھی کے سمرتن میں کھڑے ہیں اور کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہیں تو اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو اور کمنٹ باکس میں وی سپورڈ راہل گاندھی جرور ہی کمنٹ کیجئے گا پہلی بڑی خبر بتاتے چلیں کانگنا رنود کے بار میں بی جے پی کے ویدھائک نند کسور گرجر بولے کرسی کانون لاغو ہونے چاہیے میں کانگنا کی مانگ کا سمرتن کرتا ہوں یہ بیان بی جے پی کے ویدھائک کی طرف سے آیا ہے یعنی کی اب ایک ایک کر کے بی جے پی کے نیتا سامنے آ رہے ہیں اور تین کالے کرسی کانون پھر سے لانے کی مانگ کر رہے ہیں اور وہی جے ڈیو میں جبردست حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے کانگنا رنود کے بیان کے بار میں کیسی تیاغی جے ڈیو کی نیتا بولے کانگنا رنود پر سخت کاروائی کرے بی جے پی انہوں نے کسانوں کا اپمان کیا اور دوستو جے ڈیو ہی نہیں یہاں پر تو جے ویر سیرگل بی جے پی کے پروکتہ ہیں بولے کانگنا رنود لگتار یہاں پر کسانوں اور سختوں کو اپماند کر رہی ہیں یہ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کانگنا رنود کے بیان پر جبردست ہڑکمب مچا ہوا ہے بی جے پی کو تگڑا جھڑکہ ہریانہ کے چنام میں لگ چکا ہے کسانوں میں جبردست ناراجگی فیل گئی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی نیتا ویپچھ رہول گاندھی کا بڑا اعلان جمہو کشمیر کو راج کا درجہ دلانے کے لیے سڑکوں پر اتریں گے رہول گاندھی کا بڑا اعلان دوستو بتاتے چلیں جمہو کشمیر کی چناوی ریلی میں رہول گاندھی بولے دیس میں ائرپورٹ سڑکناج سینہ کے ہتھیار تک میں اڑانی امبانی کا ٹیکس چل رہا ہے ناریندر موڈی میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں لیکن سارے کے سارے کانٹریکٹ اڑانی کو ہی مل جاتے ہیں ہتھیار اور ڈرون اسرائیل کی کمپنی بناتی ہے لیکن اس پر لیبل اڑانی کا لگا کر کے اسے میک ان انڈیا کہتے ہیں یہ میک ان انڈیا نہیں ہوا بلکہ میک بھائی اڑانی ہو گیا یہ نیتا پرتیپچھ رہول گاندھی کا دوستو کہنا ہے بی جے پی نے آپ کا حق چھینا ہے واپس دلانے کی گارنٹی ہماری ہے جمہو کشمیر کی ریلی میں بولے رہول گاندھی جلد ہی ہم آپ کے لیے سڑکوں پر اترنے جا رہے ہیں یہ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ نیتا وپچھ رہول گاندھی ایک ایسے نیتا بن کے اُبھر رہے ہیں جو لگتار جنتا کے بیچ میں سیدھے طور پر سمپرک ساتھتے ہیں اور یہاں پر لگتار جنتا کے ہی مددے رہول گاندھی اٹھا رہے ہیں اور آپ جمہو کشمیر کی جنتا کے لیے رہول گاندھی سڑکوں پر اتریں گے انہوں نے خود ہی اس بات کا اعلان کیا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں کہ جریوال کا آر ایسے پرمکھ کو پتر موڈی کی عمر کا مددہ اٹھایا بی جے پی میں مچہ ہڑ کمپ دلی کے پورو مکہ منتری اور آم آدمی پارٹی کے پرمکھ اروند کیجریوال نے پی ایم نریندر موڈی کی عمر پر آر ایسے پرمکھ موہن بھاگوست جواں مانگا ہے کیجریوال جب حال ہی میں جمانت پر چھوڑ کر کے باہر آیا اور دو دن بعد جب مکہ منتری پد سے استیفہ دیا تب بھی انہوں نے آر ایسے پرمکھ سے یہی سوال کیے تھے دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں بھاگوست کو سمبودت اپنے پتر میں کیجریوال نے کہا ہے کہ آپ سبھی نے مل کر کے ایک قانون پارٹی کا نیم بنایا کہ بی جے پی نیتا 75 سال کی عمر کے بعد میں ریٹائر ہو جائیں گے اس قانون کا ویاپک پرچار کیا گیا اور اس کے تحت لال کرشن آروانی اور مرلی منوہر جوشی جیسے کئی دگج نیتاؤں کو یہاں پر ریٹائر کر دیا گیا کیجریوال نے آگے لکھا کہ اپگری منتریہ میں صحاہ کہتے ہیں کہ یہاں قانون پیا موڈی پر لاغو نہیں ہوگا کیا موہن بھاگوست اس بات سے سہمت آئے کہ جس قانون کے تحت میں لال کرشن آروانی کو ریٹائر کیا گیا وہاں قانون نریندر موڈی پر لاغو نہیں ہوگا کیا قانون سب کے لیے سوان نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ کیجریوال کا یہاں سوال تب سامنے نکل کے آیا ہے جب یہاں پر ہریانہ کے چناؤں میں بھاجپا کی حالت یہاں پر خراب ہو چکی ہے اور جوردہ اس نے جھڑکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بیچ یہاں پر کیجریوال بھی ایک کے بعد ایک یہاں پر تھی کے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلیں انکاؤنٹر کو لے کر کے ہائی کوٹ نے اٹھا دیا سوال انڈیا سرکار آ رہے ہاں تھو جی ہاں دوستو کچھ تو گڑ بڑ ہے بدلہ پور آروپی اکشہ سندھے کے انکاؤنٹر پر پاؤنبے ہائی کوٹ نے سکت سوال پوچھے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں مہاراشتر کے بدلہ پور کے ایک اسکول میں بیتے دنوں نابالک کے ساتھ میں یہاں پر یون اتپیڑن کرنے والے آروپی اکشہ سندھے کی پولیس انکاؤنٹر میں موت ہو گئی بیٹے اکشہ کی موت کے بعد میں اس کے پیتا نے پولیس انکاؤنٹر کو فرجی بتاتے ہوئے باومبے ہائی کوٹ میں اس ماملے کی جانچ کے لیے ایسائیٹی گڑن کی مانگ کی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر آروپ لگایا تھا کہ آروپیوں کو بچانے کے لیے پولیس نے ان کے بیٹے کو مار ڈالا ہے اور وہیں باومبے ہائی کوٹ نے بدلہ پور یون اتپیڑن کے آروپی اکشہ سندھے کی پتا کی اپیل پر سنوائی کی کوٹ نے اکشہ سندھے کی پولیس سراثت میں موت پر مہاراشتر کی پولیس کی کچائی کی اور کہا کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی گڑڑی ہوئی ہے اور گھٹنا کی نسبچ جانچ کی بہت ہی جرورت ہے کوٹ نے اکشہ سندھے کے پولیس انکاؤنٹر پر سندہ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ جس پال اس نے پہلا ٹریگر دبایا تا وہاں پر موجود باقی پولیس والے آسانی سے اس پر کابو پا سکتے تھے وہ کوئی بہت بڑا ہٹا کٹا یا مجبوط آدمی نہیں تھا کوٹ نے کہا کہ اسے مٹ بھیڑ نہیں کہا جا سکتا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتی چلیں ہائی کوٹ نے ساف طور پر پولیس پر ہی سوال کھڑے کیے ہیں اور سیدھے طور پر پولیس کو کڑ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر کسی بھی اینگل سے پرتیت نہیں ہوتا ہے اس میں بہت بڑی گڑبر ہے یعنی کہ دوستو یوپی میں بھی آپ نے کچھ ایسا ہی دیکھا کئی لوگوں کا انکاؤنٹر دیکھنے کو ملتا ہے پولیس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں دوستو آروپیوں کو سجا کوٹ سے ملنی چاہیے پولیس سجا دینے کے لیے آخر کون ہوتی ہے نیائے کرنے کے لیے ہمارے دیس میں کوٹ یہاں پر موجود ہیں اور پھر بھی یہاں پر یہ سرکاریں کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور اب بومبے ہائی کوڈ یہاں پر ایک بڑا آدیش جاری کر سکتا ہے معاملے کی سائی ٹی جانچ کی بھی یہاں پر سفاریس ہو سکتی ہے یہ خبر آئی ہے سامنے سندھے سرکار کٹ گھرے میں ہے ویپچ جبردستہ ہنگامہ مچائی ہوئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے اور انکاؤنٹر کو سیدھے طور پر فرجی بتا رہا ہے یہ خبر آئی ہے دوستو سامنے نکل کے آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہے اس اپ ڈیٹ کو لے کر کے بتائیے گا کمنٹ باکس میں اس کے ساتھ ہی دوستو ایک اور بڑی اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں جمہو کشمیر میں دوسرے چرن کا متدان سمپن ہو چکا ہے اور جو ابھی تک آکڑے آئے ہیں اس کے انسار پچاس پرتیسط کے قریباً متدان بتایا جا رہا ہے یہ آکڑے بڑھ بھی سکتے ہیں دوستو ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بدان سفا کا چنا ہو رہا ہے دوستو اس سمائے کی آج کی تمام بڑی خبریں مکھے سمچار تھے جو ہم نے آپ تک دوستو پہنچائے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو دوستو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا ان خبروں کو شیئر کیجئے گا اپنی دوستو میں اور چینل پر اگر آپ لوگ نہ ہے تو دوستو چینل کو ضرور ہی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی دوستو کا بہت بہت دھنیباد جائے ہند جائے بھارت